اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیوکیشن ویڈ سی ایچ سو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹری اسلام آباد کے بارے میں جو کہ ایک گورمنٹ یونیورسٹری ہے اس میں ایڈمیشن فال ٹونٹی ٹونٹی ٹو کے اوپن ہو چکے ہیں بی ایس پروگرامز ایم ایس اور پی ایچ ڈی پروگرامز کے لیے تو دیکھیں گے جی کہ کون کون سے پروگرامز ہیں جن میں ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں آپ نے اپلائی ویرہ کیسے کرنا ہے اس کے اور لاسٹ لیٹ اوپلائی کیا ہے آپ نے ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا ہے اس سے بعد آپ کے لیے ایک خوشکبری ہے وہ یہ ہے کہ آپ ٹوٹلی ایڈمیشن کی انفارمیشن انٹری ٹیسٹ کی انفارمیشن سکولرشپ کی انفارمیشن آپ ویڈس اپ پہ لے سکتے ہیں واتس اپ گروپ ہمارا جوائن کر سکتے ہیں جس کی جو میمبرشپ آپ پرچیز کر سکتے ہیں وہ بھی تین سو روپے میں وہ بھی پوری ون نیئر کی تو اس کے بعد بھی یہاں ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں ویڈیو کے طرف تو جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی یہ کہ ایک گورنمنٹ یونیورسٹی ہے اس میں ایڈمیشن فال ٹوٹلی ٹوٹلی ٹو کے پن ہو چکے ہیں فیکلٹی آف کونٹیمپوریڈی سٹڈیز ایف سی ایس میں سب سے پہلے پی ایچ ڈی اس کے بعد ایمفل پروگرامز ہیں اس میں جنہی پی اس کے بعد پیس اور کنفلک سٹڈیز اس کے بعد سٹریٹجیک سٹڈیز ویڈرنیشن الرسولیٹرشپ اور مینیمنٹ سٹڈیز اس کے بعد ایمفل پروگرام بھی جنہیو سٹسل کر رہے ہیں یہ بھی ایمننگ پروگرامز ہیں اس کے بعد بی ایس پروگرامز ہیں بی ایس مورننگ پروگرامز بی ایس جو مورننگ پروگرامز ہے اس میں ہے جی مورننگ اور ایمننگ دونے میں کروا رہے ہیں اس میں گورنمنٹ اینڈ پبلک پولیسی جی بی پی پیس اینڈ کنفلکٹ سٹڈی سٹیٹیک سٹڈی انٹرنیشن ریلیشن لیڈرشپ اینڈ مینیمنٹ سٹڈی ایکنومکس سبجیکٹ آف سویشن نمبر آف کینڈیڈیٹس یہ انہوں نے کوئی کرائیٹری یہ رکھا ہوئے اس میں جو جو تقریباً لیمٹیڈ سیٹس بھی رہا ہوں گی اس کے بعد جو انہوں نے بتایا جی جو ٹیسٹ ہوگا ڈیو ٹیسٹ گیٹ ہوگا جنرل ٹیسٹ اینڈیو ٹیسٹ اینڈیو کیمپس ان کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ جنرل سبجیکٹ ٹیسٹ فار ایمفل اور پی ایش ڈی پروگرامز کا آگا اس کے بعد یو ایس ایٹی کنڈکٹڈ بائی ایڈوکیشن ٹیسٹنگ ایٹی سی کی طرف سے ہوگا جو بھی ففٹی پرسنٹ سکور کی طرف سے ہوگا اس کے بعد ایڈیوٹ نمبر آف سکولرشپ آوائیلیبل فار میریٹس میریٹس کی بھی بھی ہیں اس کے بعد نیڈیڈیڈ ٹرانسپورٹ فیکلٹی آوائیلیبل فار سٹوڈنٹ اس کے بعد جن کو لیمٹیڈ ٹرانسپورٹ فیکلٹیز بھی موجود ہیں ان کے پاس اس کے بعد یہ بات کریں گی اس کے ایڈمیشنز انسٹرکشنز کے بارے میں ایڈمیشنز کے لیے انہوں نے نیچے یہ لنک بغیرہ بتایا ہوا ہے تو آپ کو لنک ڈسٹرپشن میں مل جائے گا اس کے بعد انہوں نے بتایا جی بیلیڈ ریکوائیڈ آئیڈی آپ نے جو ہے ایڈمیشنز کے لیے انٹر کرنے ہی جو آپ کے پاس لاغ ان ہو اس کے بعد آل ایڈی ایک ہیں ریکوائر تو اپلوڈ ان پیڈیا فارمنٹ آلونگ ویڈ آن لائن اپلیکیشن فارم آپ نے ٹوٹلی اپلیکیشن فارم کا ٹوٹلی جو آپ اپلائی کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ٹوٹلی اپلیکیشن جو آپ نے سبمیٹ کروائی ہوگی اس کی فیو کہہ رہا اس کے بعد آپ نے سارے ڈاکومنٹس وہ اپلوڈ کرنے ہوگے اس کے بعد ٹیک آپ پرنٹ آؤٹ آف سسٹم جنریٹیڈ آر او وچر جو آپ نے وچر لیا ہوگا آپ کا آئے گا اپلائی کے بعد اس کو اپنے اس کا پرنٹ لے لینا ہے اور دو ہزار پر اس کی پرسیسنگ فی ہے اور اس کے بعد اپلوڈ دی سیم اون دی ایڈی ایڈی ایڈمیشن سسٹم فار افٹر پیمنٹ ان دی برانچ اوف یو بیل اوکروس کنٹری آپ نے یو بیل ایچ بیل میں پی کرنی ہے سرے ایچ بیل میں پی کر کے اس کے بعد آپ نے یہ سب کچھ اس میں اس کی ویب سیٹ پر اپلوڈ کر دینا ہے ان کیس آف اینی پرابلم اگر آپ فارن سٹوڈنٹس ہیں تو وقانٹی ڈیڈ انسٹرکشن ڈی ایو ویب سائٹس اس کے لئے ایک الہیتہ کرائیٹیریہ بغیرہ ہے اپلائنگ کے لئے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ایرر بغیرہ اینی پرابلم ہوگا فیس دورنگ ایڈمیشنز کے لئے تو آپ کنٹیکٹ ایڈمیشنز آفیس کے ساتھ کر سکتے ہیں لارس ڈیٹ آف سمیشنز آپ نے لارس ڈیٹ سے پہلے پہلے سمیٹ ان سے کنٹیکٹ کرنا ہے اگر آپ اس کے بعد کریں گے تو آپ کے لئے وہ ریکمنٹ نہیں ہوگی آپ کی کابلک مول وہ اپلیکیشنز نہیں ہوگی اس کے بعد ان کے کچھ ادر چارٹ جیز ہیں بی ایس انٹری ٹیسٹ یوں ان کی فی ہوگی وہ یہ خود لیں گے ان کی پانچ سو رپیہ فی ہے اس کے بعد انڈیو گیٹ ٹیسٹ ہوگا دو ہزار رپیہ فی ہے وہ بھی پی ایچ ڈی پروگرامز کے لئے اس کے ساتھ انڈیو گیٹ جو ٹیسٹ ہوگا وہ فی ایک ہزار رپیہ فار ایم فیل کے لئے اس کے بعد ان کا ایڈمیشنز کا انہوں نے ایکسٹینشنز بغیرہ دی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا نیچے کنٹیکٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور لوکیشن بھی دی گئی ہے آپ ان سے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی ایشو بغیرہ آرہا ہے لارس ڈیٹ آف اپلائی کی بات کریں تو اس کی تھرڈ جون ٹنڈی ٹنڈی ٹو اس کی لارس ڈیٹ آف اپلائی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ ایپ سی ایس کا لیتر دیا گیا ہے اس کے بعد ٹوٹلی اینڈی ایو کا میشنز موٹو ان کا ٹوٹلی آپ ڈیٹ کر سکتے ہیں انکالجیز فوٹو گیلری ٹوٹلی ان کا دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے جو ہمارے پسیاسی بغیرہ وزیر بغیرہ ہوئے ہیں ان کے ساتھ پکچرز بغیرہ ہیں ان کی کچھ تو اس کے بعد دیکھیں یہ الیجیبیلٹی کرائیٹریا کیا ہوگا تو الیجیبیلٹی کرائیٹریا کے لیے بی ایس کے لیے آپ کا ایچ ایسی میٹرک اور انٹر آپ کا ہونا چاہیے اس کے بعد جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ آلاو ٹو اپلائی انمیشنز فاردی بیسیز پارڈ وان کا اگر آپ کا ریزلٹ آگیا انمیشنز کنفرمیشنز کے لیے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ کا پارڈ ٹو کہا جائے گا تب آپ کو سارے جو ہیں وہ آپ نے سامیٹ کروانے ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کی بات کریں بی ایس پروگرامز میں انٹی ٹیسٹ لازمی ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹرویو بھی لازمی ہے گیٹ بغیرہ لازمی نہیں ہے اس کے ساتھ ایم تیل پروگرامز ایم ایس پروگرامز کے لیے آپ کا جو ہے وہ فور یئر ایکویلین ڈیگری مینیموم سکسٹین یئر آف ایڈکیشن وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے اور سیکنڈ ویژن کے ساتھ یہ آپ کا ٹو پینٹ فائیو سی جی پی ہونا چاہیے تب آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے بیسے کمپلیٹ ہونی چاہیے اس کے لیے انہوں نے نیچے بتایا کہ جو اگر آپ کی تھرڈ ویژن بھی رہا ہے تو وہ آلاوڈ نہیں ہوگا سٹوڈنٹس اس کے لیے انڈیو جو گیٹ ہے وہ جنرل وہ ویلیڈ ہے اس کے بعد ویلیڈ ڈیزلڈ فار انٹی ایس اور گیٹ کے لیے ہے اس کے ساتھ ساتھ میڈینٹی اس کا انٹرویو بھی ہوگا اور اس کا انڈیو ٹیسٹ بھی ہوگا اس کے بعد پی ایچ ڈی پروگرامز کی بات کریں پی ایچ ڈی پروگرامز میں ایم فیل اور ایم ایس آپ کا ایکویلینڈ ڈگری آپ کی سیونٹین ایٹین ایئرز آف ایجیکیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے ایچی سی اپروف ڈگری کے ساتھ ایچی سی جو جہاں سے ایچی سی اپروف ڈگری ملے گی اس کے لئے سی جی پی ریکوائیڈ ہے تھری سی جی پی آپ کا ہونا چاہیے فور میں سے اس کے بعد ان کا ایم فیل ایچ ایس ڈگری ریلیمنٹ ڈگری آپ نے کرنا ہے اس کے بعد انڈیو گیٹ سبجیکٹ آپ کا ٹیسٹ ہوگا یہ ان کی طرف سے ہوگا یا ویلیڈ ٹیسٹ فار انٹی ایس کی طرف سے ہو جائے گا یا انٹی ایس سبجیکٹ بزنس ایڈمیٹرشن فار ایل ایم ایس اولی تو ان کی طرف سے ٹیسٹ ہو جائے گا اس کے بعد انہوں نے ریزلٹ ویٹنگ کا کچھ کرائیٹری ایس ویار ابتائی ہوئے ہیں کہ ریزلٹ آپ کا کیسے بنے گا اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اگر آپ کے نبے سے سو پرسنٹ مارکس ہیں نبے سے لے کر ایک سو پرسنٹ سو نمبر ہے تو آپ کا ایک گریٹ بنے گا ایٹی پرسنٹ سیمن فائیو یہ ان کے مارکس ہوں گے ایک وی لینڈ تو اس کے ساتھ نارڈ لیگیبل ہوگا اگر آپ کا ریزلٹ نہیں بھی تک ہے تو آپ اس میں نہیں کر سکتے اس کے بعد فارٹا کے لیے ٹو جو ہیں وہ انیچ دپارٹمنٹ میں ہوں گے اس کے بعد بلوچستان وہ سارے انہوں نے جو سٹونٹس ریزلٹ سیڈ سپیشل کوٹا کے لیے ہیں وہ سارے انہوں نے بتائی گی ہیں ایم فی لکے انہوں نے یہ نیچے ایک ویلینڈ ڈگری آپ کا پچاس پرسنٹ مارکس کے ساتھ یہ ٹوٹلی کرائیٹیریا بغیرہ ہوئی ہے اس کے ساتھ ابھی انہوں نے نیچے یکتا ہے یہ ہر پروگرامز کا ہے جو بھی پروگرامز جس میں بھی آپ نے اپلائی ویرہ کیا ہوئے تو اس پروگرامز کا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ نے کیا کیا پروگرامز 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 کیا ہے اس کے لیے آپ نے فائنانس یا ان میں سے کوئی ایک ڈیڈی کی ہو وہ بھی اتنا سی جی پی ای بغیرہ آپ کا تری ہونا چاہیے اس میں تو آئی ہوپس کہ آپ یہ ریڈ کر لینا ہے اس کا جو ہے وہ انسٹرکشن وغیرہ ایڈمیشنز کی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی ابھی ان کا یہ ان کا انہوں نے بتایا ہوئے طریقہ کہ آپ نے اپلائی ویرہ کیسے کہ انہیں اپلائی ویرہی آپ نے سمپلی آپ نے وہ فیل کرنی ہے ان کی ویب سیٹ پہ جانا ہے اس کے ساتھ آپ نے ان کا جو ہے وہ اپلیکیشن فارم وہاں آفائیلیبل ہوگا ان کے فیشل ویب سیٹ پہ وہاں پہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیسٹم جنریٹیڈ پاسورڈ انفارمیشن آپ نے انٹر کرنے کے بعد آپ کو ایمیل بھیجی جائے گی وہ آپ کا پاسورڈ جو ہے وہ اور لاغن جو آئی دی آپ کی جنریٹ کرتے گا تو وہ آپ نے انٹر کر کے آپ نے سیم لاغن کر لینا ہے اس کے بعد انہیں نے آفٹر کمپلیٹنگ آن لائن اپلیکیشن فارم بس بھی ریکوائیڈ کپی آف داکومنٹ آلونگ بھی اوریجنل سیپٹ آف ایڈمیشن پرسیسنگ تھی ایڈریٹائز شیڈول جو شیڈول ان نے بتایا اس کے وقت آپ کا جو ہے وہ گیٹ ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد پاسنگ اوئے انڈیو آر انٹی ایس یا آپ نے پاس کی ہوگا ویلیڈ پاسٹ ریزلٹ فار انٹی ایس گیٹ آر ناٹ ریکوائر تو اپیر انڈیو ایس پر شیڈول ڈیٹس اگر آپ کا جو ہے وہ اچھے مارک سے آپ نے انڈیو آر انٹی ایس ٹیسٹ دونوں میں سے پہلے کیا ہوئے تو آپ کو دوبارہ وہ اپیر نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے پہلے جو ہے وہ سبمیٹ کیا ہوئے اگر آپ لیڈ فی دیتے ہیں یا آپ کے ای میل کرتے ہیں فی چلان کا وائیڈ کرتے ہیں وائیڈ نہیں کرنا آپ نے سیمپلی اس کو جو بھی آپ کو کریٹری اپ کہا ہے آپ نے سیمی سیپ اس کے ساتھ کوپلیٹ کرنا ہے اگر آپ کوئی بھی چیز آپ کی مس ہو جائے گی تو آپ کو جو ہے وہ انکلیوڈ نہیں کیا جائے گا میریٹ لسٹ کے بارے میں اگر آپ فی پے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ ان کو وہ آپ نے چلان ویارہ ساری انفارم سینڈ نہیں کرتے تب بھی آپ جو ہے وہ اکسیپٹیبل نہیں ہوگا اس کے بعد یہ ہے کہ ان پہ ہم بات کریں میریٹ لسٹ کی تو ان کا میریٹ کیسے بنے گا تو میریٹ ان کا جو بنے گا وہ ہوگا جی آپ کے تھرٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ اکیڈمیک بیکگراؤنڈ کے ساتھ سے ہوں گے فورٹی پرسنٹ آپ کو جو انٹری ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد ٹونٹی پرسنٹ اس کا جو ہے گا وہ انٹری př亲کرین کو انٹروڈ کے ساتھ سے ہوگا اس کے بعد ایمٹل کے لیے ایم s پروگرام کیلیے آپ کا اکیڈمیک بیکگراؤنڈ فورٹی پرسنٹ گائر جو ہوگا انہوں نے اکیڈمیک بیکگرانڈ جو پر دیا ہویا ہے وہ سارا انہوں نے آپ بتایا ہوئے کہ ام میں اسی میں آپ کے کتنی ہونے کیے اس کے بعد بی ای بی ای سی میں آپ کے کتنے ہونے کیے اس کے ساتھ گائر کے آپ کے دس پرسنٹ انکلیوڈ ہوں گے مارکس اور اس کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ ایم فل اور ایم ایس کے لیے ایکوی لینڈ آپ کے بیس پرسنٹ اس کے بعد انٹری ٹیس کے لیے بیس پرسنٹ اور پرپوزل یا انٹروی جو گا اس کے ٹونٹی فائی پرسنٹ ہوں گے یہ سارا ان کا ٹیسٹ بنے گا تو یہ ان کی فی سٹیکچرز وغیرہ کچھ انہوں نے بیسک بیسک دیئی ہے فار لوکل پاکستانی سپرنس کے لیے بی ایس کے لیے آپ کی جو فی ہوگی وہ آپ کی فور یئرز میں سے وہ سانتیس آزار تین سو رفیہ ایک ست آز پروگرامز میں اس کا سمیسٹر چارجز انہوں نے آگے لیکھ ہوئے یہ آپ سارا ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد تیسیز کا انہوں نے بتایا تیسیز کی فی بھی کچھ ہوگی اس کے بعد انہوں نے سمیسٹر ایکسٹینشن فی وہ انہوں نے بتائی ہے ٹوٹلی بی ایس کے لیے اور ایم ایس انفل اور پی ایچ ڈی پروگرامز کے لیے تینڈ پر دیکھتے ہیں یہ آپ نے اپلائی مئے رہے ہیں کیسے کہ نہیں اپلائی کے لیے ابھی ان کے آج ہی ایڈمیشن اوپن ہوں تو ابھی ان کا اپڈیٹنگ کے لیے ایک سے دو دن لگیں گے اپلیکیشنز کے لیے تو یہ دیکھیں ابھی انہوں نے ایمیشنز کلوز سپنگٹنٹیٹنٹیٹ کو آ رہا ہے یہ ایک سے دو دن کے اندر انشاءاللہ ان کی ویب سیٹ اپڈیٹ ہو جائے گی تو یہاں سے آپ نے اپلائی ویار اکرس کرنا ہے آپ نے یہاں سے کریٹ اکاؤنٹ کرنا ہے جب آپ کریٹ اکاؤنٹ کریں گے تو آپ جب کریٹ اکاؤنٹ کریں گے تو آپ آگے اپنی انفارمیشنز بغیرہ انٹر کر دیں گے آ بیل آئیکن کو دباہ دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے تو اپنا بہت سارے خیار رکھیے گا اپنے ویزبان کو دیجئے جازت ملتے ہیں کرنے ویڈیو میں اوکے بھائے اللہ حافظ